جہن دوستو ٹیم اینی مال برڈ گلفیر سرسہ ہریانہ سے تو دوستو جیسا کی آپ کو پتائیے گرمی کا سیزن ہے وہ پورے پیک پہ اسٹبک آدمیوں کے پاس اے سی کولر فریج تھنڈا پانی وارٹر ٹینک وارٹر کولر بہت ساری سوئیدائیں جس سے وہ گرمی سے نجات پا سکتے ہیں پرنتو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو بے جبان جانور جو جکھمی جانور جو گائل جانور ہیں انہیں اس گرمی میں کس طرح سے سکون ملتا ہوگا تو آج کا جو ہمارے اولوگ ہیں وہ اسی کو لے کر ہے یہ دیکھئے یہ ہے فوگر سسٹم ہم لگانے والے ہیں ہمارے شلٹر ہاؤس میں فوگر سسٹم آج یہ ولوگ ڈال رہے ہیں پرنتو فوگر سسٹم لگے ہوئے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گئے کیونکہ ہمارے نورتھ انڈیا میں گرمی مارچ کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے مائی جون جولائی ان مہینوں میں گرمی جو اپنے پورے شکھر پر ہوتی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے چار سائیڈ سے فوگ دینے والا فوگر اس پر خرچ کتنا آیا اسے انسٹول کیسے کرنا ہے کیا کیا اس چیز میں آپ کو جرورتیں محسوس ہوں گی یہ ویڈیو ڈیری فارم کے لئے پولٹری فارم کے لئے گھر میں آپ کے پلانٹس ہیں گارڈننگ کے لئے آپ کے گھر پہ کوئی دوک کینل ہے کوئی بریڈنگ سیٹ اپ ہے بھرڈز کا کیج ہے یا نورملی آپ گرمی سے جو تھنڈک پانا چاہتے ہیں اس کے لئے تو آج کی ویڈیو سبی کے لئے بہت زیادہ لائف دیکھونے والی ہے تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم اسے کس طرح سے سیٹ اپ کر رہے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ پائپ آتی ہے جہاں سے آپ جیسے فوگر پر چیز کریں گے وہی سے ہی آپ کو اس طرح کی ایک کالی پائپ ان کے پاس جیسے سارا سامان ہوتا ہے ٹائمر بھی ہوتے ہیں فوگر بھی ہوتے ہیں پائپ بھی ہوتی ہے نوجل بھی ہوتی ہے ٹی بھی ہوتی ہے تو ہمارے پاس پڑا تھا ایک جو ادھے کی موٹر بولتے ہیں اسے سمرسیول یہ جو اپنے گھروں میں پانی والی موٹر ہوتے ہیں وہ موٹر تو ہم نے کیا کیا ایک بار چلانے کی ہمیں زیادہ جد تھی ہم نے سوچا کہ ایک باری فوگر چلا کے دیکھے کیونکہ لائیو فوگر چلتے اور خود کے شلٹر ہاؤس میں فوگر چلتے دیکھنا بہت زیادہ سکون دینے والی بات ہے تو ہم نے کیا کیا ابھی جو موٹر ہے اسے پوری طرح سے ریڈی کیا یہ اس میں انپوٹ کی پائپ ہے جہاں سے پانی اٹھائے گی اب یہ پانی اٹھائے گی اور آگے یہ فوگر کو پانی جو ٹرانسفر کرے گی یہ موٹر دوستو کافی زیادہ جو لوڈ ہے فوگر کا انہیں نہیں جیل سکتی ہے کیونکہ ہمیں چاہیے پریشر تو اس کے ساتھ یدی آپ فوگر چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک پمپ آتے ہیں آرو کا جو پمپ ہوتا ہے وہ وہ پمپ آپ یوز کیجئے ہم نے بھی وہی پمپ لگایا ابھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہو جو فوگ آ رہی ہے جو پانی کی جو بوندیں ہیں وہ ہوا کے ساتھ مل کر تقریبا تقریبا دوستو یہ پانچ سے دس ڈگری ٹمپریچر کو کم کر دیتی ہے اور جو تھنڈک محسوس ہوتی ہے پانی کی اوس کی جو بوندیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بجرنگی باہو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کیونکہ منکی سینچری بنے کتنا ٹائم ہو گیا یہ فوگر تب ہم نے انسٹرول کر دیے تھے جب منکی سینچری بھی نہیں بنی تھی دیکھ سکتے ہو آپ یہ تب سیدھی بھی سائیڈ تھی فلیکسز وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے ابھی کافی رینویٹ کر دیے یہ رینویٹ بھی آپ لوگوں کے سہیوگ سے ہوئے ادھر دیکھیں یہ ہمارے پیرلائز بچے کسی کے میگٹس پڑے ہوئے ہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کے بچے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں ان بچوں کو گرمی بہت بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے ابھی دیکھئے سارے ہی شیلٹر میں فوگی فوگ نجر آ رہی ہوگی تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیس دوستو لائک جرور کیجئے اور سبھی کے کام آئیے جان کری تو اس کے لیے اسے شیئر جرور کیجئے جہیں